بھارت کی دو بار کی منتقی وزیراعظم اندرہ گاندھی کو ان کے سکھ محافظوں نے اپنی مقدس ترین عمارت گورڈن ٹیمپل پر فوج کشی اور قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے اندہ دن فائرنگ سے قتل کیا تھا اندرہ کے دو سکھ محافظوں نے قتل کے وقت ان کو تیس عدد گولیاں ماری پھر بھی اندرہ گاندھی اسپتال میں چار گھنٹے زندہ رہیں تاہم خون کی اسی بوتلے لگنے کے باوجود جامبر نہ ہو سکتے یاد رہے کہ گورڈن ٹیمپل دنیا بھر کے سکھوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جس میں اندرہ گاندھی کے حکم پر یکم جون سے آٹھ جون سر انیس سو چوراسی تک فوج نے آپریشن بلیو سٹار کیا اور خالستان تحریک کے دائی سکھ لیڈر سنت جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا کو اس کے پانچ سساتھیوں سمیت مار دیا اس آپریشن میں بھارتی فوج کے اسی جوان بھی جہنم واصل ہوئے آپریشن بلیو سٹار کے خاتمے کے صرف چار ماہ بعد ہی اکتیس اکتوبر سر انیس سو چوراسی کے روز اندرہ گاندھی کے دو سکھ محافظوں نے ان کو گوریوں سے بھون دیا اور یوں گورڈن ٹیمپل پر حملے کا بدلہ لے لیا اندرہ گاندھی کا اصل نام اندرہ پریادرشن نہرو تھا جب بھارت کے پہلے وزیراعظم پندت جواہرلال نہرو کی بیٹی تھی اندرہ نے دوران تعلیم گیارہ برز کی عمر میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا انگلستان میں قیام کے دوران اور بعد ازاں ہندوستان واپس آ کر بھی وہ طلبہ کی تحریکوں میں سرگرمی سے حصہ لیتی رہی تحریک آزادی میں حصہ لینے کے پاداش میں اندرہ گاندھی کو تیرہ ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا اندرہ نے سن انیس سو ویاریس میں ایک پارسی نوجوان فیروز گاندھی سے شادی کی سن انیس سو سنتالیس میں وہ آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکون منتخب ہوئے فروری سن انیس سو انسٹھ میں انڈیا نیشنل کانگریس کی صدر بن گئے سن انیس سو چونسٹھ میں اندرہ گاندھی پہلی مرتبہ وزیراعظم بنی اور سن انیس سو چھاسٹھ میں وزیراعظم لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد پہلی دفعہ ملک کی وزیراعظم بنی اندرہ سن انیس سو اکتر کے انتقابات کے بعد دوبارہ سے وزیراعظم چنی گئے جنوری سن انیس سو اسی میں لوگ سوا کے عبوری انتقابات میں کانگریس کی دوبارہ جیت ہوئی اور اندرہ گاندھی نے دوسری بار مرکز میں حکومت بنائی اور سکھ الہتگی پسندوں کے خلاف فوجی اپریشن کا حکم دیا لیکن گولڈن ٹیمپل پر فوجی حملے کے بعد سکھ عوام میں ان کی ساکھوہ بہت نقصان پہنچا سن انیس سو چوراسی میں دو سکھ محافظوں نے گوری مارکر ان کو پتل کر دیا ان کے بیٹے رجیب گاندھی بعد میں ہندوستان کے وزیراعظم بنے اکتیس اکتوبر سن انیس سو چوراسی کے صبح دارالحکومت دہلی میں جب اندرہ گاندھی وزیراعظم ہاؤس کے آہاتے میں برطانوی شہزادی اینکیس استقبال سے متعلق امور کے حوالے سے اپنے عملے کو ہدایات دے رہی تھی تو اجانک وہاں تائیوناس سکھ سیکیورٹی گارڈ بے اند سنگھ نے اپنی روالور نکالی اور ان پر فائرنگ شروع کر دی ایک گولی اندرہ گاندھی کے پیٹ میں لگی اندرہ نے بچنے کی کوشش کی بے اند نے بلکل پوائنٹ پلینٹ ریش سے تین اور فائر کیا یہ گولیاں اندرہ کی بغل سینے اور قمر میں لگیں یہ گولیاں لگنے کے بعد بھی شاید اندرہ گاندھی بچ جاتی لیکن بے اند سنگھ نے اپنے دوسرے ساتھی سے فائر کھولنے کو کہا جو اس سے پانچ فٹ کی دوری پر کھڑا تھا ستون سنگھ کے پاس ٹومسن آٹومیٹک کاربائن تھی اندرہ گاندھی کو گٹتے ہوئے دیکھ کر وہ دہش زدہ ہو گیا اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تب ہی بے اند نے چلا کر کہا گولی چلا تب ستون تے اپنی آٹومیٹک کاربائن کی سبھی پچیس گولیاں اندرہ گاندھی کے جسم پر اتار دی بے اند سنگھ کو فائرنگ کیے پچیس سیکنڈ گزر چکے تھے اور وہاں تائیونات سیکیوٹی دستے کی جانب سے کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا وزیراعظم حافظ کے باہر تائیونات ایک پولیس افسد دینیش پھٹ یہ دیکھنے باہر آیا کہ ایک کیسا شور مچا ہے اس نے اسلحہ تانا تو اسی وقت بے اند سنگھ اور ستون سنگھ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے جو کہ خالی ہو چکے تھے بے اند سنگھ نے کہا کہ ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر دیا اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو تب ہی نارائن سنگھ نے آگے کود کر بے اند سنگھ کو زمین پر پٹک دیا قریب کے گارڈ روم سے آئی ٹی بی پی کے جوان دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ستون سنگھ کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا حالانکہ وہاں ہر وقت ایک ایمبولنس کھڑی رہتی تھی لیکن اس دن اس کا رائیور وہاں سے غائب تھا تب ہی اندرہ کے سیاسی مشیر ماخنلال فتیدار نے چلا کر کار نکالنے کے لیے کہا اندرہ گاندی کو سفید ایمبیسیڈر کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا جیسے ہی کار چلنے لگی اندرہ گاندی کی بہو سونیا گاندی ننگے پاؤں اپنے ڈریسنگ گاؤن میں ممی ممی چلاتے ہوئے بھاگتی ہوئے آئے اندرہ گاندی کی حالت دیکھ کر وہ اسی طرح کار میں بیٹھ گئی انہوں نے خون سے لطفت اندرہ گاندی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کار بہت تیزی سے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی جانب روانہ ہوئے سونیا کا گاؤن اندرہ کے خون سے بھگ چکا تھا کار نو بچ کر بتیس منٹ پر اسپتال پہنچی وہاں اندرہ گاندی کے بلڈ گروپ او آر ایچ نیگٹیو کا سٹاک موجود تھا لیکن وزیراعظم ہاؤس سے کسی نے اسپتال کی عملے کو فان کر کے یہ نہیں بتایا تھا کیونکہ کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ وزیراعظم اندرہ گاندی کو گولی لگنے کے بعد اسپتال لائے جا رہا ہے کسی طرح ایک پہیہ والے سٹریچر کا انتظام کیا گیا جب ان کو کار سے اتارا گیا تو ڈاکٹرز اندرہ کو اس حالت پر دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے فوراں اسپتال کے سینئر کارڈیولوجس کو اطلاع دی چند منٹ بعد وہاں ڈاکٹر گیلوریا ڈاکٹر ایم اے قپور اور ڈاکٹر ایس بالاورام پہنچ گئے الیکٹرو کارڈیوگرام میں اندرہ گاندی کے دل میں معمولی سی حرکت دکھائی دے رہی تھی لیکن نبز بے حصو حرکت تھی ایک ڈاکٹر نے ان کے بھون کے ذریعے ان کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب ڈالی تاکہ فیپڑوں میں آکسیجن پہنچ سکے ان کے ایک فیپڑے میں گولی لگی تھی گولیوں کی طاقت سے ریڈ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی صرف ان کا دل ہی کام کر رہا تھا ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھی جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ اندرہ کے دماغ کو چوٹ پہنچی ہے اندرہ کا بہت سا خون بہ گیا جس کی کمی پوری کرنے کے لیے انہیں خون کی اسی بوتلیں لگائی گئیں لیکن مسلسل خون بہ جانے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہ ہوا اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھوں گولی مارے جانے کے چار گھنٹے بعد دو بج کر بتیس منٹ پر اندرہ گانڈی کی موت کا اعلان کیا گیا لیکن سرکاری نشیاتی اداروں نے اس خبر کو چھے بجے تک نشر نہیں کیا اندرہ گانڈی کی سوانے امڑی لکھنے والے اندر ملہوترا بتاتے ہیں کہ خفیہ اداروں نے متنپے کیا تھا کہ اندرہ گانڈی پر اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسفارش کی تھی کہ وزیر آزم ہاؤس پر تاجیورٹی گارڈز کو ہٹا دیا جائے لیکن جب یہ فائل اندرہ گانڈی کے پاس پہنچی تو انہوں نے بہت غصے میں تین الفاظ فائل پر لکھے تھے آر وی نوٹ سیکولر کیا اب ہم سیکولر نہیں ہیں اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ ایک ساتھ دو سکس سیکیورٹی گارڈز کو اندرہ گانڈی کے قریب دیوٹی پر تاجیورٹی نہیں کیا جائے گا 31 اکتوبر کے دن ستون سنگھ نے یہ بہانہ بنایا کہ اس کا پیٹ خراب ہے اس لئے اسے بیترخلا کے قریب تاجیورٹ کیا جائے اس طرح بے انت اور ستون سنگھ دونوں ایک ساتھ تاجیورٹ ہوئے اور انہوں نے اندرہ گانڈی سے سیکھوں کے خلاف ہونے والے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لے لیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا